ہیلو ایوریون ماسٹر کے ہوئے پاکستان سے اور اس کا ریسرچ ورگ اس کی ریسرچ ورگ اس کا کوئی پریویس ایکسپیرینس ایسا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل کوالیفائی کر سکتا ہے تو یہ ایک نالوے کی ون افتہ ویب سائٹ ہے جہاں پہ پی ای جی سکولرز کے لئے بھی جاب اپرچونٹیز ہوتی ہے یعنی کہ اس میں آپ نے سٹر پی ای جی بھی کرنی ہوتی ہے اور آپ کو ساتھ وہ جاب بھی دیتے ہیں اور سمجھتا کو پوست پی ای جی یا ایزر سرچ اسسٹنٹ تو ڈیفرنٹ آپ کے لئے اپرچونٹیز ہوتی ہیں اس ویب سائٹ پہ تو اس کے بارے میں آپ میں ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے اپلائی کرنا ہے یہاں پہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے آپ نے تو سب سے پہلے تو میں اب نیو ٹیب میں جاتا ہوں آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے جب آپ یہ رکھیں گے تو آپ جو پہلا یہ ٹیب آگئے اس کو کلک کر دیں گے یہ ہے www.jobnork.no اس کو اپن کر لینا آپ نے تو یہ ویب سائٹ یعنی کہ ان کا مین پیج ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے جب آپ کوئی بھی نورویجن ویب سائٹ اپن کرتے تو وہ نورویجن لینگویج میں ہوتی ہے تو آپ نے ہمیشہ اس کو انگلیش میں کنورٹ کر لینا ہے ٹرانسیٹ کر لینا ہے یا انگلیش لینگویج سلائٹ کر لینا ہے اور اب آپ نے سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں گے آپ نے اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے تو آپ نے یہاں سے لوگن پہ کلک کرنا ہے as a job seeker ٹھیک ہے یہ یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی سارا آگیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یہاں پہ ریجسٹر کرنا ہے اور جیسے آپ فیس بک کے سائن اپ کرتے ہیں ویسے ہی لیکن یہاں پہ آپ کو اس کے بعد فردر اپنی سی وی اپنا ساریہ ڈیٹیل اپنا ایکسپیرینس ہر چیز منشن کرنا ہوگی تو جب بھی آپ یعنی کہ اس کو آپ بنالیں گے تو پھر آپ ڈریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی جب آپ سرچ کریں گے سب سے پہلے تو آپ یہ اکاؤنٹ ریجسٹر کریں as a user ٹھیک ہے آپ گوگل فیس بک کے تھو بھی ریجسٹر کر سکتی ہیں لیکن میں آپ کو رکمینڈ رہی ہوں گا گوگل کے تھو جی میل کے تھو کریں یا آپ نے یہاں پہ ایمیل آئیڈی کے تھو یعنی کہ ریجسٹر کریں گوگل کے تھو یا ایمیل آئیڈی کے تھو تو جب یہ آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا تو پھر آپ کو یہاں پہ آپ کسی ویکن پوزیشن ہوگی تو آپ اس پہ جب کلک کریں گے تو آپ کو اپلائی کی طرف لے جائے گا تو وہاں سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تھا جی آپ نے ایک اکاؤنٹ کیسے کرنا ہے تو اب نیکس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیسے سرچ کرنا ہے اپنی ریلیونٹ فیلڈ میں کہ وہاں پہ کوئی جوب اپورٹنٹی اویلیبل ہے کہ نہیں وہ پی ایڈی سکالر کے لیے سپیچلی کیونکہ ویسے بڑا ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ کو ویسے کوئی جوب آفر ہو یہ بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے آپ کر سکتے ہیں یہ نہیں کہ ریئر کیسز ہوتے ہیں اس طرح کہ آپ کو یعنی کہ پاک سادھی ڈگری کی بیس پہ آپ کو مل جائے ڈریک جوب لیکن اگر آپ کا ماسٹر یا آپ کا ریسرچ برک یا ایکسپیرینس ایسا ہے یا آپ نے پی ایڈی کی یا پوست پی ایڈی کے لیے تو پھر آپ کے لیے اپورچوٹی بن سکتی ہے لیکن یعنی کہ تھوڑا سا یہ ٹف ہوتا ہے تو جی آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ فیلٹر پہ کلک کرنا ہے تو یہ لوکیشن یہ نورویے کے ڈیفرنٹ ایریاز ہیں جس میں ڈیفرنٹ سیٹیز ہیں ٹھیک ہے نا یہ ڈیفرنٹ کوئی ساتھ آٹھ ایریاز ہیں نورویے کے اس میں فردر ہر ایریے میں سیٹیز ہیں تو آپ نے اس کو نہیں چوز کرنا اس کو آپ ایسے کیونکہ آپ کا بیسی کے لیے یہ میں کہ آپ کو جاب میں آفر ہو جائے آپ کو پی ایڈ ڈی کے کوئی آفر ہو جائے کسی بھی یونیورسٹی میں تو آپ نے اس کو کسی کو سیلیکٹنگ کرنا آپ نے اس طرف آنا ہے یہ جو کیٹیگری ہے تو اس میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز آ رہی ہیں آپ کی جو بھی کیٹیگری ہوگی آپ نے یعنی کہ جو فیلڈ ہوگی آپ کی ماسٹر کی اور آپ نے پی ایڈ ڈی کسی اور فیلڈ میں اس سے ریلیونٹ فیلڈ پی ایڈ ڈی کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ سپوز کریں کسی کی ماسٹر ہے کسی کا ہیلتھ سے ریلیونٹ فیلڈ میں تو وہ ہیلتھ پہ کلک کرے گا تو یہاں پہ دیکھیں ہیلتھ نیچے بھی فردر اپشن آئیں گے کہ آپ کا ہیلتھ کا فردر سب کیٹیگری کیا ہے تو آپ کی جو کیٹیگری آپ سمجھتے ریلیونٹ ہوگی آپ اس پہ کلک کر دیں کسی کی ہے ہیلتھ سے فردر تو یہ ہو گیا تو یہ آپ نے دو چوز کر لی تو آپ نے سرچ پہ کلک کر دی تو اب آپ کے سامنے یہ آنا شروع ہو جائیں گی ویکن پوزیشن یہ پانچ سو تین ویکن پوزیشن آ رہی ہیں یہ ضرور نہیں کہ ساری پی ایڈ دی کے لیے ہی ہو اس میں کچھ جاب ہوتی ہے جو بہت ضروری ہوتی ہے تو بہت کم چانس ہوتے کہ آپ کو ملے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی پی ایڈ دی کے لیے پلائی کرنا ہو یا پھر کسی پی ایڈ دی اس کے لیے آپ یہاں سے پوزیشن بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایڈ کون سی ہے پبلش دی کون سی ہے تو اب سبوز کریں یہ نورویگ یونیورسٹی بہت اچھی یونیورسٹی تو یہاں پہ پی ایڈ دی کی ایک آ رہی ہے تو آپ اس پہ کلک کریں تو یہ آگیا جی آپ کے سارا اس کے بارے میں پی ایڈ دی فیلو ایفیلیٹی ویڈ پروجیکٹ کارڈیو ٹاکسک ایفیکٹس ہو بریس کیس ترپی تو اس کے بعد یہ پوزیشن دی پوزیشن کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بارے بتایا ہویا اس کے پاس یہ سی ایڈ ویڈ کریں گے یہ سارا اس کے بارے میں بتایا ہویا بیس ٹھیک ہے تو آپ نے اس کے اپنا جو اپنا پروپوزل بھی کرنا ہوتا ہے اگر آپ اس سے ریلیویٹ ہیں آپ سمجھ دیں کہ آپ کوالیفائی کر سکتے ہیں تو آپ اس پر اپلائی کیسے اندھوں نے ساری کوالیفکیشن بتائی ہوئی ہے کیا آپ کی کوالیفکیشن کیا ہونے چاہی ہے یہ کب یعنی ایڈمیشن پروگرام اس کے بارے میں سارا بتایا ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہوا ہے آپ کی سی وی کے بارے میں بتایا ہوا ہے ٹھیک ہے اکیڈمی انوائرمنٹ فلیکسبل ورکنگ آورز پینشن سکیم تو یہ سارا ایک آپ کو جاب بھی ملتی اس کے ساتھ اپلیکیشن یہ سب سے ضروری ہوتا ہے اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک چیز پہ ریسرچ کر اس کے اکارڈنگ لکھیں تاکہ آپ میکسیم چانسیز ہو ٹھیک ہے جی کور لیٹر ٹھیک ہے جو جو بیسی ریکوائیمنٹ ہوتے ہیں ریفرنس لیٹر بہت ضروری ہوتے ہیں آپ کے انگلیش پروفیشنسی لیٹر آپ اس پہ کلیک کریں گے تو آپ کو فردر بتا دے گا آئیرس کی کیا ریکوائیمنٹ ہے چلی ہم کلیک کر ایچ ہر یونیورسٹی میں یہی سیم ریکوائیمنٹ ہے سکس پوائنٹ فائیو ایچ آئیرس کی تو یہ نہیں ہوتا میں ایلیٹر ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے وہ بھی آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگی اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ سارا لینگویج کی ریکوائیمنٹ کے پروپر سکین کرنا ہے کوئی ویریفائی ہو ہے چیز سے میں سارا پروسس بتایا ہے ویڈیوز میں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا اور یہ بتایا ہے ڈیڈ لائن بارہ اکتوبر اس کی ٹویلتھ اکتوبر ٹو تازن ٹونٹی ٹو یہ اس کی یہ کون سا سیٹی ہے ٹھیک ہے فکس ٹرم ہوگا دریشن ان کے فول ٹائم آپ کو یہ ملے گی اور فردر تو یہ آپ اس کے بارے میں فردر آپ نے ریئی کرنا تو آپ اس پہ کلک کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اگر آپ اکاؤنٹ بنا ہوگا تو آپ پھر وہ آپ کو فردر یہاں سے آنا چاہ رہے ہیں کچھ ایمیل آئی تھی پی ایڈی کے سٹورن کی تو یہ بسیکل ہی ہے یہ صرف یہی پوسیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ پی ایڈی کے لیے دریکٹ کیسے آ سکتے ہیں پی ایڈی کے لیے ٹرائے کرتے ہیں بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ پی ایڈی کی اپورٹونٹی مل جائے لیکن آپ کے سکلز آپ کی پریویس گریڈز ایکسپیئنس بہت میٹر کرتا ہے آپ کا ماسٹر کا رسیرچ بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ نے اپنا رسیرچ تھیسیز کیسے گیا تو اسی طرح آپ کسی اور فیلڈ میں دوننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آئی ٹی سے ریلیٹڈ اپورٹونٹی تنابی میں کافی ہوتی ہیں تو وہ بسیکلی اس میں ایک چیز میں دوبارہ پھر بتا دوں آپ کو اس میں جابز بھی آفر ہوتی ہیں جو یہاں کے لوگوں کے لئے ہوتی ہیں اور ساتھ پی ایڈی کے پروجیکٹ بھی آفر ہو رہی ہوتی ہیں جو ایک جاب بھی کنسیر ہوتی ہے کہ ساتھ آپ کو جاب بھی کریں جو بھی تو یہ بسیکلی سارا انفرمیشن ہے آپ کو تو اگر آپ کوئی 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 ہو تو آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں یا کمیونز کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینک یو